بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں انشاءاللہ آدمیات کے ساتھ شیئر کرنے لگی کوئی ریسٹین کی ویڈیو نہیں شیئر کرنے لگی آدمیات کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں سکن جو ہے کلر جو ہے اس کو فیر کرنے کے لیے وائٹ کرنے کے لیے ایک ٹوٹ کا تو اس کے لیے ہمیں چاہیے بیسن خلدی اور کچھا دیو ہم ان چیزیں کو ہم لیں گے دو چمچ بیسن دو چھٹکی حلدی اور دو کھانے کے چمچ ہم لیں گے دو کچھا دو بیسن جو ہے یہ ہماری سکن کے لیے بہت پائدے مند ہے یہ ہماری سکن کو وائٹ کرتا ہے فیر کرتا ہے اور جتنی بھی ہماری سکن پر ملک چل جمعی ہوتی ہے اس کو ساف کرتا ہے بیسن جو ہے یہ قدیم زمانے سے ہی اس کو مانا جاتا ہے کلر کو فیر کرنے کے لیے ساف کرنے کے لیے تو اگر آپ اس کو یوز کریں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا اس کے بہت زیادہ بینیفٹ ہیں آپ کے سکن جو ہے وہ قدرتی طور پر جو ہے پھیر ہو جائے گی اس میں آپ کو کسی کرین کی یا کسی وہ چیز کو لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جی تو اب ان تینوں چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اور کچھا دو جو ہے یہ بھی ہماری سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے حاصل پر جن کی سکن جو ہے وہ ڈرائی ہے تو اگر یہ لگائیں تو ان کی سکن میں جو ہے وہ نمی بھی آئے گی اور ان کی سکن جو ہے وہ بلو بھی کرے گی اور اس کو اگر آپ عید سے پہلے دو تین دن لگاتا رہیوز کریں ہاتھوں اور پیرو پہ لگا لیں اور ہرکے ہاتھوں سے مساج کریں اور بیسن جو ہے وہ آپ کا بھاریک پیسہ ہوا ہونا چاہیے بہت زیادہ موٹا موٹا نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ پرانا بھی نہیں ہونا چاہیے جتنا اچھا بیسن ہوگا اتنا ہی اس کو آپ کو اس کے اچھے ریزرٹ ملیں گے انشاءاللہ تعالی تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ کو فریش بیسن ملے اور باریک پیسہ ہوا ہو اگر آپ بیلی سابن کی رجائے اگر اس کو بیسن کو حالی بیسن کو جو ہے اس کے ساتھ اپنا فیس واش کریں تو اس کے بھی آپ کو بہت اچھے ریزرٹ ملیں گے کیونکہ یہ ہماری سکن کے لیے بہت ہی زبردست یہ ایک قدرتی فارمولا ہے بہت ہی زبردست چیز ہے بیسن تو حلدی جو ہے وہ بھی ہماری سکن کے لیے بہت فائدہ مند ہے تو آپ ان چیزوں کو اگر ملا کے تو دیلی حالی بیسن سے آپ اپنا مو واش کر لیں اس کے بھی بہت زیادہ آپ کو بینیفیرٹس ملیں گے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور ہلکے ہاتھوں سے آپ اس سے اس سے مساج کریں اپنے فیس پر تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ریزرٹس کی اس کے بہت زبردست ملیں گے ٹرائز روح کیجئے گا اگر آپ اس میں کٹے ہوئے پیسے ہوئے بادام اور چاول کا جو آٹا ہوتا ہے وہ بھی ملا لیں حلدی بھی ملا لیں بیسن جو ہے یہ بھی ملا لیں اور دہی ملا لیں تو یہ آپ کا ایک زبردستہ فیس پیس جو ہے وہ تیار ہو جائے گا جو آپ اپنے گھر میں ایزی لی بنا کے جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں اس کو اپنے زیادہ فائدے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اس کی بھی ایک میں مکمل ویڈیو بناوں گی اور شیئر کروں گی آپ کے ساتھ جی تو دیکھیں ہمارا یہ پیک جو ہے تیار ہو چکا ہے اس کو آپ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اپنے چہرے پہ ہلکے ہلکے ہاتھ اسے مساج کریں یاد رکھیں کہ بیسن جو ہے وہ موٹا پیسا ہوا نہیں ہونا چاہیے اگر وہ موٹا پیسا ہوا ہوا تو وہ آپ کی سکن کو جو ہے نا اس پر خراشیں ڈال دے گا وہ آپ کی سکن کو خراب کر دے گا باریک پیسا ہوا بیسن لے لیں فریش اور اس کا یہ فیس پیک بنا لیں اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اپنے چہرے پہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں پہ اپلائی کریں اور پندرہ منٹ کے لیے ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی ریزرٹس ملیں گے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو میرا یہ ٹوٹکا کیسا لگا اور میری آپ سے ریکویسٹ کے میرا چینل سبسکرائب کر دیں دعا میں یاد رکھیے گا اوکے اللہ حافظ